دراصل یہ ایک طرف تو لگ بھگ آدھی صدی لگ بھگ پچاس سال کی پوری ایک راجنیتک تپسیہ ہے اور دوسری طرف ایک سرفیرہ آدمی ہے جو اپنے وقتی کا جیون میں بہت دسفل ہوا اور ایک خاص طریقے کا فرسٹیٹڈ جو یوتھ تھا اس وقت اس میں سے ایک ڈسگرنٹلد قسم کا للکا نکلا اور ساورکر کی ڈیزائن پر اور جو دیش میں ماحول پیدا کیا گاندھی کے حتیہ کے بارے میں آرے سیس اور ہندو مہا سبا اور اس کے پہلے مسلم لیگ نے بھی میں تینوں کو جوڑنا چاہوں گا اس میں ایک لڑکے نے آ کر کے تیس جنوری انیس سوڑتہ اس کو پانچ بچ کے سترہ منٹ پر گاندھی کو گولی بار دی گوڑسے کا جندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہی ہے کہ اس نے گاندھی کے حتیہ کی اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی دوسرا اچیومنٹ نہیں ہے دوسری طرف گاندھی کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو گاندھی کے زندگی کے اتنے سارے آیام ہیں جن پر ہم گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہ سکتے ہیں اور چونکہ میں گاندھی کے لوگوں سے جڑا رہا ہوں ان سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے تو میں جانتا ہوں کہ کیسے آپ گاندھی کو اپنی اپنی جیون میں اتارنے والے لوگوں کے ساتھ رہ کر کہ ہر سمائی آشچر چکت ہوتے رہتے ہیں کہ کیا ایسا بھی جیون جی آ جا سکتا ہے میں ابھی اس کارکرم کے بعد میں شاہین باگ جاؤں گا سروسیوہ سنگھ کے ایک پور ودھچ ہے امرنات بھائی ان کو لے کر کے جاؤں گا چھاسی سال کی عمر ہے آپ چھاسی سال کی عمر میں آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ وہ ہم سے تیج چل لیتے ہیں اور ہم سے تیج بول لیتے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوریاست کے بعد میں کچھ کھاتے نہیں ہیں رات میں گلاس دودھ پیتے ہیں اور نو بجے سو جاتے ہیں کھانے کے بعد میں کسی سڑک پر بھی اگر کارکرم ہو رہا ہوگا تو بیس منٹ کی جھپکی وہ ضرور لیتے ہیں یہ ان کے جیون کا نیام ہے اور ایک بیگ ہے اس بیگ کے بھی تر چنہ چبینہ سب کچھ رکھا رہتا ہے یعنی اگر ان کو اچانک کسی جگہ پر ایک مہینے کے لیے رکنا پڑ جائے تو گاندھی کی تریننگ ہے کہ آپ ایک مہینے آرام سے سروائب کرتے رہ سکتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ گاندھی نے جندگی کے کتنے آیاموں پر بات کی ہے پراکرتک چکرسہ سے لے کر کھان پان سے لے کر کے اور دنچریا تک اور ہماری مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں بار بار آ کر کے گاندھی اور گوڑسے پر ہی بات کرتی رہیں پڑتی ہے خیر سب سے بڑی بات اس اندرب میں جو یہ بنام بنایا جاتا ہے نسچت روپ سے یہ دو سوچ دو الگ وچار دھاراؤں کا پرتنیزت کرنے والے لوگ ہیں وینوبا ہمیشہ کہتے تھے وینوبا سے جب کہا جاتا تھا کہ گوڑسے ایک ویکٹی ہے تو کہتے تھے نہیں یہ گلتی مت کرو یہ فلسفروں کی جماعت ہے اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے اس فلسفی کو ہمیں پہچاننا پڑے گا اور مجدہار بات یہ ہے کہ انیس سو سائٹالیس آٹالیس تک یہ فلسفی ابنم ایک مارجنلائزڈ کارنرڈ فلسفی تھی اور دھیرے 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 آ کر کے آدھ دوہزار چودہ پندرہ کے بعد میں وہ اس دیش کا ڈومینٹ نیریٹیو بنانے کی اس کو کوشش سے کی جا رہی ہیں باوجود اس کے اس دیش کا جو جو سب سے بڑا ڈسکورس ہے وہ گاندھی ہے اور ابھی سی این آر سی کے دوران کے جو پروٹیسٹ ہیں اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ہمیشہ گاندھی کو کوئی نہیں مانتا ہم لوگوں کا دکھ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اور گاندھی کی بات کرتے ہیں تو ہر کسی کو گاندھی سے شکایت ہے لیکن گاندھی سب کا پروٹیسٹ کا سیمبل بھی ہے سی این آر سی کے دوران ہم لوگوں نے سیکڑوں پوسٹرز گاندھی کے بنوائے تھے اور ہر پرسویشن کے لوگ آ کر کے کہتے تھے کہ ایک پوسٹر ہمیں آپ گاندھی کا دے دیجئے کیونکہ جب مار ہو رہی ہے جب لڑائی ہو رہی ہے یدھ چل رہا ہے تو گاندھی ہندوستان کے بھی تر ایک پروٹیسٹ کا سیمبل بن جاتے ہیں لیکن مجدار بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی گاندھی پر بات کرنے پر بیٹھیں گے تو ہر کسی کو گاندھی سے کوئی نہ کوئی شکایت ہے اور یہی گاندھی کی مجھے لگتا ہے اسٹینٹھ بھی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی بھی آیام چھوڑا نہیں ہے جہاں ہر کوئی ان کا انسرن بھی کرنا چاہتا ہے اور ان سے شکایت بھی کرنا چاہتا ہے تو جیسے اپنے ماں کے ساتھ اپنے پتا کے ساتھ میں آپ کی شکایت بھی ہوتی ہیں اور پیار بھی ہوتا ہے اس طریقے کا رشتہ گاندھی کا اس سماج کے ساتھ میں اور اس سماج کا گاندھی کے ساتھ میں ہمیشہ رہا ہے دو تین بہت مہتپور بندوں پر جرور چرچہ کرنا چاہوں گا اس سندرب میں کی ایک تو ہم لوگ تمام بار گاندھی اور گوڑسے کی بات کرتے ہوئے ایک بڑی مولبھوت گلتی کر جاتے ہیں آر ایسیس ہندو مہا سبھا کا جو کمیونلزم ہے ہمیشہ نہرو سمجھاتے تھے کی جو بہت سنکر سام پردائکتہ ہے وہ راشترواد کا لبادہ اڑکے آتی ہے پریم چندر نے بھی اس بات کو الگ الگ طریقوں سے کہا ہے کی جو راشترواد کا لبادہ ہے جو راشترواد کا مخوطہ ہے کئی بار ہم اس کو لیجٹیمائز کر دیتے ہیں ہم جب کبھی بھی راشترواد کی بات کرتے ہیں میرے خود کی کالج کے بھی تر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص بچاردھارہ سے جڑے ہوئے ویکتی کے بارے میں کوئی بچہ کہتا ہے کہ سر وہ زیادہ راشتروادی لگتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا رہ ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری کٹیگریز تھیں جو ہمارا نیشنالیزم تھا وہ انہوں نے اپروپریٹ کر لیا ہے اور اب ہی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں نیشنالیزم کو بھی ری اپروپریٹ کرنا ہے اور ابھی تو ہمیں گاندھی کو بھی ری اپروپریٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مودی جی نے اتنا بڑا سچتا بھیان میں گاندھی جی کا پوسٹر لگا دیا اور اس کے بعد میں گاندھی جی کے ادھورے سپنوں کا بھارت بنانے کے لیے سی ای ای نارسی لیا ہے جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ گاندھی جی کی ادھوری اچھا تھی کہ وہ جو ہندو اور سکھ ہیں وہاں سے آنے والے ان کو ہم اپنے دیش میں سواگت کریں یعنی مجبوری پرشوتر مگروال کا ایک بہت پرسدہ لیکچر ہے گاندھی فاؤنڈیشن میں انہوں نے وہ فریز دیا تھا کہ مجبوری کا نہیں مجبوطی کا نام مہاتمہ گاندھی تو کہتے تھے بھائی یہ مجبوطی کا نام ہے لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نہیں سر کبھی ان کے ساتھ ہمیشہ بات چلتی ہے تو میں بولتا ہوں نہیں ابھی تو دیکھئے کچھ لوگوں کے لیے مجبوری کا بھی نام مہاتمہ گاندھی ہے بار ایس کے لیے تو مجبوری کا نام مہاتمہ گاندھی ہے ہی کہا کریں گے اگر آپ گاندھی کا نام نہیں لیں گے تو اس دیش میں آپ کو جو ہے وہ ویدانکتہ نہیں ملے گی لیکن یہ جو چوک ہم سے بار بار ہوتی چلی جاتی ہے کہ پچھلے کچھ ایک دشاک کے بھیتر یونیورسٹیز کے بھیتر راشترواد کو نیشنلزم کو ایک ڈیلوگیٹری کٹیگری بنا دیا گیا مطلب اگر آپ راشترواد کی بات کرتے ہیں ہم لوگ آزادی کی لڑائی کے راشترواد سے نکلے راشترواد کی بات کرتے تھے تو ہمیں بڑا ہین بھاونا سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کچھ مند بدھی قسم کے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی بھی نیشنلزم ویشلیزم میں فسے ہوئے ہیں کچھ فینسی ٹائپ کا بتاؤنا یار ہسٹری آف ایموشنز ہسٹری آف ڈریمز ٹائم پر کام کرتے یہ کہاں کمنلزم اور نیشنلزم بغیرہ پر کام کر رہے ہو ستر اسی سال پہلے ہو گیا تھا اب کام تو ستر اسی سال پہلے ہو گیا تھا آفہ ستر اسی سال بعد آئی مطلب دو ہزار ستر اسی تالیس ہٹالیس میں سوچتے تھے کہ اب تو نپڑ گیا ہو گیا مطلب ختم ہے کہانی لیکن ابھی جا کر کے دو ہزار چودہ میں مجھے سمجھ میں آتا ہے اور بڑی انٹریسٹنگ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے انیس سو پچپن کے دوران نہرو بہت کوشش کر رہے تھے شو سلسٹوں کو واپس لانے کی تو پہلے جنرل الیکشنز میں سنگل لارجس پارٹی کانگریس تھی جو سیکنڈ لارجس پارٹی وہ کمیس پارٹی تھی تو شو سلسٹوں کو ان نے بھلایا اور انہوں نے کہا کہا کہ دیکھو تم کو کیا لگتا ہے میں تم سے کامپٹیشن میں ہوں میری تم سے کوئی پرچس پردہ ہونی ہے اور پھر انہوں نے اشارہ کیا یہ جو چھوٹا آسک دام ٹائنی مارجنلائز گروپ تھا جس کی الیکٹورل پرفارمنس بہت بری تھی چونہوں میں نے بڑا خراب پردرشن کیا تھا نہرو نے پچپن میں یہ اشارہ کیا تھا یہ خطرہ ہے یہ بڑھے گا میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں اور مجھے پچپن کے نہرو یاد آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ واقعی کتنا پروفیٹک تھا کہ جب نہرو کہتے ہیں کہ ابھی ہم کو ان سے لڑنا ہے اور ان سے لڑنے کے لیے بہت بہت زیادہ ہمیں محنت کی ضرورت ہوگی وہ محنت کی نہیں گئی اور آج ہم لوگ آ کر کے پھر سے اسی کوشش میں لگے ہیں کہ اٹالیس کے بعد اس دیش میں جو گلتیاں ہوئی ہیں ان گلتیوں کو ہم نہ دہرائیں اسی لئے ہم نیچنل مومنٹ فرنٹ کے لوگ بہت بڑا کولاج رپرزنٹیو کولاج رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فریڈم اسٹرگل کی ایک کامپوزٹ لگیسی ہے اور اس لگیسی میں سب شامل ہیں ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تو ان ساری چیزوں پر ہم لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مہتپون بات کی تمام بار ہم لوگ جو ویسٹرن ایکسپیرنس ہے نیچنلزم کا جو پاسچات کے دنیا کا جانبھو ہے راسترواد کے ساتھ میں اسی کو اسی کے حساب سے اسی کے کائنن کے حساب سے ہم ہندوستان کی سمسیوں کو بھی دیکھنے لگتے ہیں اگر آپ یورپ میں چلے جائیے یونیورسٹیز میں بریٹین میں چلے جائیے یورپین یونیورسٹیز میں چلے جائیے تو نیچنلزم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو واقعی ہر کوئی ناک بھو سکوڑ لیتا ہے کیونکہ انہوں نے اس نیچنلزم کی وجہ سے بہت سارے تیریٹوریل کونفرنٹیشن دیکھیں انہوں نے فرسٹ ورڈ وار دیکھا ہے سیکنڈ ورڈ وار دیکھا ہے اور انہوں نے نیچنلزم کے نام پر ہی جرمنی اور اٹلی کا میتانا شاہی اور ناجی واد اور فاسی واد کو بھی دیکھا ہے تو ان کا انوبہو ایک دم الگ ہے لیکن اگر آپ تھرڈ ورڈ کنٹریز میں چلے جائیے آپ افریقہ میں لیٹن امریکہ میں اور خاص طور سے ایشیا اور ایشیا کی اندر بھی آپ انڈین سب کونٹینینٹ میں چلے جائیے ہمارا راشتباد کا انوبہ بلکل بھن ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت پروگریس ہے اور آپ دیکھئے کہ آج اتنی بڑی لڑائی کے دوران اگر ہمارا سب سے بڑا سہارا کوئی ہے تو ہمارا راشتباد ہے جو فریڈم اسٹرگل سے نکلا ہوا راشتباد ہے اس کے پیچھے پورا ایک نیشنلیزم کا فاؤنڈیشن ہے اور وہ نیشنلیزم کا جو فاؤنڈیشن ہے بہت انکلوزیو ہے بہت زیادہ اوپن ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر انٹرنیشنل کامپوننٹ ہے مطلب اس کے بعد نہرو جب نیام بناتے ہیں تو دیکھئے آپ پورے تھرڈ ورڈ کنٹریز کا ایک پورا سمو ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس شیطی یدھ کی دنیا میں کسی بھی خیمے کے ساتھ نہیں جانا ہے ہم کو اپنے طریقوں سے آگے بڑھنا ہوگا تو یعنی اس نیشنلیزم کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں سیتالیس آٹالیس کے دوران جب چھیالیس سیتالیس کے دوران بجابتہ جب پارٹیشن ہوا ہے اور پارٹیشن کے بعد میں نقشے بنانے کی کوشش ہے کہ فائنلی کیا اپیر ہوگا سم کانٹیننٹ کے اندر آپ اگر اس کو ٹورس فریڈم کا وائلیوم ہے چھیالیس سیتالیس کا وائلیوم دیکھئے کہ دیش کتنا فلوڈ ہے اگرم فلوڈ کٹیگری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سنیندرنات بانر جی جب نائنٹین سنچوری کے آخر میں جب ہمیشہ کہتے تھے کہ انڈیا is a nation in the making بھارت راشتر بننے کی پرکریا میں ہے اور وہی بات انیس سو سیتالیس آٹالیس میں بھی دکھائی دیتی تھی کہ بھارت راشتر بننے کی پرکریا میں بھی ہے اور دوہجار بیس میں بھی اگر میں آپ سے کہوں تو بھارت راشتر بننے کی پرکریا میں بھی ہے کیونکہ جو بنتا ہے وہ بگڑ بھی سکتا ہے ابھی بننے کی طاقتوں نے اس دیش کو کھڑا کیا اور بگاڑنے کی طاقتیں جو سیتالیس کے پہلے مسلم لیگ کے روپ میں جنہ کے روپ میں کھڑی تھی جو گلولکر کے ساورکر کے روپ میں کھڑی تھی وہی طاقتیں پھر سے زندہ ہو کر کے ری سرفیس ہوئی ہیں اور پھر سے بٹوارے کا خطرہ ہے بھارت نیشن اندہ میکنگ کے سندرب میں اگر دیکھیں تو ابھی تو کشمیر کو پھر سے آپ کو جوڑنا پڑے گا انہوں نے جس طریقے کا سلوک کیا ہے آپ کو دو دشک لگیں گے کشمیر کے اندر کانفیڈنس بیلڈ کرنے میں کہ نہیں تمہیں ساتھ میں بھی آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا یعنی ہم کو تو اس نیشن بیلڈنگ کا پین پتا ہے نا کیونکہ ہم فریڈم اسٹرگل سے اپنی انرجی ڈرائیب کرتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے تو پہلے دنوں سے ہی شاکھا کے بیتر لاتھیاں چلائیں اور کہا کہ انگریجوں کے ساتھ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری دشمنی تو ایک دن ہم کو تو ایک دن مسلمانوں کے ہی دویم درجے کا ناغرک بنانا ہے یہی ان کا جو برینڈ تھا کامنلزم وہ یہی تھا اب اس سندرب میں اگر ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پورے پورے سیناریو کو کہ دیش بنانے کی طاقتیں اور دیش توڑنے کی طاقتیں ہیں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ کونفرنٹیشن نیشنلزم بنام کامنلزم کا ہے یہ جو بنام ہے یہ ایک دم سیدھا ہے یہ راشتروات بنام سامپردائکتہ ہے ہم اس کو اندھر راشتروات نہیں کہنا پسند کرتے ہم اسے سامپردائک راشتروات کہنا پسند نہیں کرتے ہم اسے دھارمک راشتروات بھی کہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ آفٹر آل تو آپ اس کو راشتروات کہہ دے رہے ہیں نا یہ ایکچلی راسترواد نہیں ہے فریڈم اسٹرگل کا جو راسترواد ہے اس کے خلاف کام کرنے والی طاقتیں اس کی مخبری کرنے والی طاقتیں راستروادی نہیں ہو سکتی ہیں یہ تو دراصل غیر راستروادی طاقتیں ہیں یا راسترواد ویرودی طاقتیں انیس سو سیتالیس کے بعد اس سمجھداری کے ساتھ ہمیں جرور چلنا چاہیے حالانکہ ہماری کبھی پرمپرہ نہیں رہی ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تیس جنوری انیس سوڑتالیس کو اگر نہروں نے کہہ دیا ہوتا کہ گاندھی کی حتیہ کرنے والی انٹی نیشنل ہیں کیا ہوتا اس کی کلپنا نہیں کر سکتے تھے لوگ لیکن یہ ہمارا چلن نہیں ہے آپ آپ اپنی ویچار دھارہ کے ساتھ بھی اس دیش میں زندہ رہیے ہم کہیں گے کہ فاسیزم is a انڈین ویرینٹ آف ناجیزم کمیریزم is a انڈین ویرینٹ آف فاسیزم اس کے باوجود ہم آپ کو انٹی نیشنل نہیں کہیں گے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ راشت دروہی ہو آپ نیپال چلے جاؤ ہے نا ہم آپ کو پاکستان یا آپ کی کسی ہندو راشت یا کائلاسہ نہیں بھیجنا چاہتے آپ کو یہی رہنے کا پورا حق ہے کیونکہ آپ آپ اسی دیش کا حصہ ہو تو اس بیسک نیریٹیو کے ساتھ ہمیں اپنے نیشنلزم کے ساتھ میں ان کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا ہوگا آخری ایک دو باتیں کی گاندھی گاندھی کی جو شہادت ہے تیس جنوری کو ہم ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ گاندھی کے حد تا کیوں ہوئی گاندھی کے حد تا کیوں کر دی گئی آچاری کرپلانی نے بڑی پتلی سی بکلٹ لکھی شہادت کا راستہ اور انہوں نے بڑے خوبصورتی سے لکھا کہ دراصل جو وقتی ستھے اور اہنسہ کا علم لے کر نکلتا ہے دنیا کی خراب طاقتیں اس کو برداشت نہیں کرتی ہیں وہ اس کو مار دیں گی اور اسی وقتی کی تپسیہ پوری ہوتی ہے جس کو انتتہ بری طاقتیں مار دیتی ہیں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہرو اس معاملے میں بڑے ابھاگے رہے کہ اس طریقے کا نیچرل ڈیتھ ان کا ہو گیا لیکن ان کو بھی کوئی گولی گولی مار دیتا حالانکہ بعد میں آرے سے اس کا وہ جو ملیالی مخبت رہ کے سری اس نے لکھا کہ گاندھی کو گولی نہیں مارنی تھی نہرو کو گولی مارنی تھی تو میں سوچتا ہوں کہ نہرو کا صحبات جو ہوتا کہ ان کو بھی گولی ماری دی جاتی اس لڑائی کے بھیتر جو سچ کی ٹیک لے کر کے چلے جو اہنسہ کی ٹیک لے کر چلے جو اچھے ادیشوں کی ٹیک لے کر کے چلے جو عام گریب ہندوستانی کے بات کر کے لے کر کے چلے اس آدمی کو ایک دن مارنا ہے اس آدمی کو ایک دن مارے جانا ہے گاندھی نے اپنے آپ کو مرتیو کے سامنے پرستوت کر دیا تھا گاندھی جانتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے گا اور گاندھی انیس سو چونتیس میں پہلا حملہ گاندھی کے اوپر اس کہ ہوتا ہے جان لیوہ ہندوستان میں لیکن گاندھی ہمیشہ سے اس بات کو جانتے تھے میں نے ابھی تدبہ کے لیے بہت چھوٹا سمیں آتم پرچار کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے ایک بہت انوٹھے آیام پہ میں نے ایک بڑا لمبا لکھ لکھا ہے ستیہ ابھائی اور برتیو گاندھی کے سندرب میں یہ لکھ ہے کہ کیسے دکشن افریقہ کے سمیں سے گاندھی اس پر وچار کرنے لگے ہیں کہ مرنا کیسے ہے کتنی بہادری سے مرنا ہے تو گاندھی کا جو تیس جنوری ہے ان کی شہادت کو ہم لوگ بالکل بھی دکھ کے ساتھ یاد نہیں کرتے بڑے گرو کے ساتھ یاد کرنے یہ آتموں سرگ کی بلیدان کی جو پرمپرہ ہے نا اس میں فقر کے ساتھ مرنا ہے ہے نا کیوں کیونکہ بھگت سنگھ جو ہے نا وہ گرو کے ساتھ مرے اشفاق اللہ خان گرو کے ساتھ مرے ڈر کے نہیں مرے اگر کتنی چھوٹی چھوٹی فریز ہوتے ہیں انہوں نے ہستے ہستے فاسی کا فندہ چوم لیا اب اس میں سے آپ ہستے ہستے نکال دیجئے انہوں نے فاسی کا فندہ چوم لیا اس میں سے چوم لیا بھی ہٹا دیجئے تو وہ فاسی کے فندے پر لٹک گئے تو موت کا جو فرق ہے وہ دیکھئے کہاں سے آ رہا ہے وہ ہستے ہستے سے آ رہا ہے وہ چوم لینے سے آ رہا ہے مرتی کو انگی کار کرنے سے آ رہا ہے کہ وہ آ رہی ہے اور ہم اس کا ندرتہ سے سامنا کر رہے ہیں گاندھی جو ایٹم بم کے سندرب میں ایک پترکار کو امریکی جنرلس کو کہتے ہیں نا کہ ایٹم بم کا میں مقابلہ کیسے کروں گا میں گھل جاؤں گا میں باہر نکل جاؤں گا کھولے میدان میں بھاگتے ہوئے اس ائرکرافٹ کی طرف دیکھوں گا بینا ڈرے ہوئے تاکہ پائلٹ کو بم گراتے سمجھ یہ پتا ہو کہ کم سے کم ایک انسان تھا جو ایٹم بم سے نہیں ڈرا اب صدیر چودری جیسے لوگ کہیں گے کہ گوبر کا لیپ لگا کر کہ اس تہکانے میں چلے جاؤ اب ہمارا نیریٹیو اگدم اگدم الٹرنیٹ نیریٹیو اگدم الٹا نیریٹیو ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم آنکھ میں آنکھ ڈالیں جامعہ میں جو وہ لڑکا ہے میں اس طریقے کے لڑکوں کے نام کیوں لوں ان کو فیمس بنانے کیوں وہ فیمس بننے کے لیے ہی آئے ہیں تمنچہ لے کر مارنے کے لیے وہ جو لڑکا ہے جو بڑھ رہا ہے اس کی طرف اتنا نون وائلنٹ جسچر ہے اس کا اس کے شریر میں کوئی اکڑ نہیں ہے دھیلا شریر چھوڑ کر وہ تمنچے کی اور دھیرے دھیرے بڑھتا ہے مجھے نہیں پتا اس نے گاندھی کو کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں پڑھا گاندھی کا کام کرنے کے لیے گاندھی کو پڑھنے نہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر گاندھی کو لے کر کے گھومتے ہیں نیڈرتا سے اس تمنچے کے سامنے کھڑا ہونے والا وہ لڑکا مجھے بہت گاندھیان لگتا ہے یہ بہادری کی پرمپرہ ہے یہ نیڈرتا کی پرمپرہ ہے یہ ابھائی کی پرمپرہ ہے ہم لوگ معافی مانگنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ اپنے کام کا جو پرنام دش پرنام جو جس جس اندربے میں اس کو سمجھنا چاہے وہ اس کو بھگتنے والے لوگ ہیں اور یہ کہنے والے لوگ ہیں کہ اس سطح کی راہ میں اگر ہمیں اپنا آتم و سرگ کرنا پڑے گا تو میں اس کے لیے سہرچ تیار ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پریچھا کی گھڑی ہے اور آزادی اور بیبھاجن کے دوید کے بعد 1947 کے بعد میں یہ سب سے بڑا سمائے آیا ہے جب دیش گوہا کہی اس طریقے کے آتم و سرگ کی ضرورت ہے جب ہم گھوشی طروب سے کیمرہ کے سامنے یہ کہیں کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کرتے ہوئے میں مارا جاؤں گا لیکن مجھے خوشی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو اس دیش کے کام ہوں گا اس پرتگیاں اس پرتبادتہ کے ساتھ انگلی ناکون کٹا کے شہید نہیں ہونا ہے کہ دیکھئے آج مجھے ایک لاتھی پڑی اور یہاں پر لال والی برت پڑ گئی ہے اور میں فیس بک پر سوچل میڈیا پر فوٹو اوٹو لگا رہا ہوں وہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اپنا ویلیو ہے لیکن زیادہ حمد کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے اور تین چیزیں جو آخر میں جرور کہوں میں میرا سمیں ختم ہو چکا ہوگا ہنسہ نہیں وائلنس کو بالکل بھی ہمیں ریزورٹ نہیں کرنا ہے کسی بھی قیمت پر نہ تو ستہ کی ہنسہ کے روپ میں اور نہ ہی اپنی اور سے ہنسہ کے روپ میں دوسرا اپنے اپوننٹ کے پرتی گھرنا پیدا نہیں کرنی ہے یہ گاندھی کی صرف بات کر کے چلے جانے سے بات نہیں بنتی ہے اپنے اپوننٹ کے پرتی گھرنا پیدا نہیں کرنی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وچار پریورتن کی امید نہیں کھونی ہے وچار پریورتن گاندھی اس کو کئی بار ہردہ پریورتن کہتے تھے بینوبا نے جب آندر پردیش سے بھودان شروع کیا تو وہاں بہت سارے کمیونسٹ تھے وہ کیا کہتے تھے کیا جمینداروں کا ہردہ پریورتن کرنے نکلے ہو ہردہ پریورتن کیسے ہوتا ہے تو بینوبا کہتے تھے کیا کال مارکس تم کو لاتھی لے کے کمیونسٹ بنانے آئے تھے کتاب پڑھی وچار بدل گیا اور جس کو وچار کا پریورتن کہتے ہو تو اس کو ہم لوگ ہردہ پریورتن کہتے ہیں تو یہ تین مول منتر گاندھی کے رکھتے ہوئے اپنے ہردہ کے بیتر ہمیں اس لڑائی میں رہنا ہوگا اس لڑائی میں آگے کھڑے ہونا ہوگا اور سب سے بڑی چیز کہ تیس جنوری کے اکدم پاس میں کھڑے ہو کر کہ یہ ریجولیوشن دھورانا ہوگا کہ یہ لڑائی آریا پار کی لڑائی ہے اس دیش کو بچانے کی لڑائی ہے کیونکہ اس دیش کو مٹانے کی طاقتیں ایک پر پھر سے سر اٹھا کر کے کھڑی ہیں اور ہم ان کے خلاف ٹکرائیں گے ان سے لڑیں گے اور اس دیش کے لیے جان دینے کا یہ موقع ہم کھوئیں گے نہیں یہ ہمارا گرب ہوگا یہ ہمارا حادثہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ